حضرت شبہ کازالہ کچھ کرنٹ مہینے کے حساب سے رمضان کے حساب سے کسی نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھا کرتے تھے تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ تیس روزے رمضان کے مہینے میں ہی کیوں شروع ہوئے یہ شابان میں کیوں نہیں آگئے یہ کسی اور ذلحج میں کیوں نہیں آگئے بغیرہ بغیرہ تو یہ فرمائیے کہ یہ رمضان کی کیا خاصیت ہے کہ اس میں تیس روزے نازل ہوئے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی اور مہینے میں آتے ان کا سوال پھر بھی باقی رہتا کہ شابان میں کیوں آگئے یا رجب میں کیوں آگئے اس کی پیچھے کیا مسئلہ تھا اور اس میں شک نہیں کہ شریعت کے ہر حکم کی پیچھے کوئی مسئلہ حکمت تو ضرور ہوتی ہے اور یہ سوال اچھا ہے کہ رمضان میں ہی آخر کیا خصوصیت ہے کہ روزے اس کے اندر فرض کیا گئے اصل میں بات یہ ہے کہ رمضان کو جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ساری آسمانی کتابیں رمضان میں ہی اتری ہیں ساری ساری جتنی بھی آسمانی کتابیں تورات ہیں انجیل ہیں زبور ہیں صحیف عبریمی ہیں صحیف شیس ہیں ایوان خود قرآن کریم تو یہ رمضان میں چونکہ اترے ہیں اور زیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو اپنی وحی کو کتابی شکل میں رمضان میں اتارا ہے تو آخر اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں کوئی خاص اللہ کی رحمت ہے اللہ کی خاص رحمت اور اس رمضان کو خصوصیت حاصل ہے جب وہ خاص رحمت اس کے در موجود ہے تو زیر ہے کہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس رحمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے اور محرومی کی ایک ہی شکل ہے وہ یہ کہ انسان اس وقت اپنی خواہشات کے اندر لتھرا پھرے تو اس رحمت سے محروم ہو جائے گا درست ہے تو اللہ کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ اتنا بابرکت مہینہ جس پہ ساری کتابیں میں اتار رہا ہوں اور وہ خاص رحمت کا نزول اس مہینے میں ہے اور یہ جو اپنی خواہشات کے بندے بنے رہے ہیں صبح شام کوئی پکا رہا اور کوئی کھا رہا ہے کوئی بنا رہا کوئی پی رہا ہے کوئی اپنی خواہشات میں لگا رہا ہے تو وہ جو نزول رحمت کا جو نفع اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھا پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھانے پینے کے دندے بند کر دی کہ آپ یہ کھانے پکانے کیوں کہ کھانے ہی کام نہیں ہیں پکانے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ پکانے والے بھی بیزی کھانے والے بھی بیزی تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی عبادت لازم کر دی کہ روزے کی وجہ سے کھانے پکانے کے سارے ٹنٹے ختم اور خواہشات کے اندر ابتلاہ سارا ختم اب یہ بھیل کوئی فرشتوں کے درے ہو گئے جیسے فرشتے کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں خواہشات کے پابند نہیں ہیں گویا کہ زمین میں فرشتے رہنے لگے اب یہ فرشتے بن گئے اب یہ نزول رحمت ہوگا تو یہ صحیح ابزارب کریں گے اس لئے اللہ نے یہ کیا تو فرشتوں کی طرح ہمیں بنا دیا تاکہ اب رحمت جب اترے گی فرشتے جو صحیح جذب کرتے ہیں خدا کی رحمتوں کو اور حضور کے مقام پاتے ہیں تو گویا کہ انسان بھی گویا کہ فرشتے بن گئے ہیں اور اب یہ اس رحمت کا صحیح نفع اٹھائیں گے تب ہی اللہ تبارک و تعالی نے نفس کی ساری پبندیہ لگا دی کیونکہ کھانا پینا ہیوانی طبیعت ہے ہیوانات کا کام ہے تو یہ ہیوان اور پست بنا رہے اس کے ندیے کہ اس ساری رحمت سے باروم ہوگا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کر دیے تاکہ جب روزے کی حالت بھی ہوگا اب نزول رحمت سے فائدہ اٹھائے گا اور جب رات کا وقت آئے گا افتار کے بعد تو قرآن کریم کا نور جب اترے گا وہ قرآن نور سے اپنی سینے کو منبر کرے گا تو گویا کہ دن میں اللہ نے یہ ساری آلودگی سے اس کو خالی کیا اور رات کو اللہ نے قرآن کریم کا نور چھڑک دیا تو جیسے کپڑے کو مہل سے پہلے خالی کرتے ہیں پہ شفاف ہو جاتا ہے اب اس کے پر خوشبو چھڑکتے ہیں تو ایسی اللہ تبارک و تعالی پہلے اس کے باطن کو پاکیزہ مصفحہ کر دیتے ہیں اس کے بعد جی اللہ رات بجی اپنی عبادات کے نور سے محتر کر دیتے ہیں اور یہ مومن بندہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے اللہ کی ہر بات میں کتنی حکمت ہے سبحان اللہ موسیقی